گیلیکسی کا یہ لوپ جیسا کلیکشن ہمارے یونیورس اور یہ ایک دوسرے یونیورس سے ٹکرانے والا ہے یہ دیکھنا دلچپس ہوگا لیکن ہمیں شاید اس بات کی چنتہ کرنی چاہیے کہ ان کے ٹکراؤ پر کیا ہوگا یونیورس کے آپس میں ٹکراؤ کا ایک لوتا ثبوت جو آج تک ہمیں ملا ہے وہ ہے ہمارے یونیورس میں پایا گیا ایک کالڈ سپورٹ دوزہ تیرہ میں یوروپین اسپیس ایجنسی کے ایک پلان سیٹلائٹ نے کنفرم کیا تھا کہ یہ علاقہ ایک عرب سے زیادہ لائٹی ایرز میں پھیلا ہوا ہے یہ باقی کے اسپیس کے مقابلے میں کافی زیادہ ٹھنڈائے اور یہاں سے دس زار گیلیکسیز مسئل گئے پہلے سائنٹیز اس کی موجودگی سے کافی زیادہ پریشان تھے پر اب ان میں سے کچھ کی تھیاریز کے حساب سے یہ سپورٹ ہمارے یونیورس پر کسی اور یونیورس کی ٹکراؤ کی وجہ سے بنے نشانے اور ہم تیر روپ سے یہ بات کسے کہ سکتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو یہ دوبارہ کب ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آگے برے ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے عام طور پر جب ہم یونیورس کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیس اور ٹائم کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں پلانٹ سٹارٹس گیلیکسیز میٹر اور انرجی کا ہر دوسرا روپ شامل ہے تو اگر یونیورس کا سیدھا سیدھا مطلب ہر وہ چیز جو وجود میں آئی تو لوجک کے حساب سے صرف ایک ہی یونیورس ہو سکتا ہے پر ایسا ضروری نہیں ہے کچھ سینٹس ملٹی ورس کی کونسپ کو مانتے ہیں اس تھیوری کے حساب سے ہمارے یونیورس بگ بین سے بننے والے ایک لوتا یونیورس نہیں ہے یعنی کئی سارے دوسرے یونیورس موجود ہیں پر ابھی کی ٹیکنالوجی سے یہ پروف تو نہیں ہو پایا ہے مگر اس کی پوسیبلیٹی تو ہے اگر یہ تھیوری صحیح ہیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ سارے دوسرے یونیورس بگ بین کے بعد اسی وقت پر بڑے ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو تو جب یہ ایکسپینٹ ہوئے ہوں گے تب ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں اپنے کولڈ سپورٹ پر کولڈ سپورٹ ہماری یونیورس کا ایک لوتا ہے جو باقی کے سارے حصوں سے 0.00015 ڈگری ٹھنٹا ہے یہ سننے میں شاید کوئی بڑی بات نہیں لگے پر جب باقی کے یونیورس کا ٹیمپریچر ایک جیسا بنا رہتا ہے تو سائنٹس یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے الگ ہو جانے کی بات بھی بہت کچھ ہے ان کا ماننا ہے کہ کولڈ سپورٹ یونیورس کے بیچ کوئی ٹکرائے سے رہ گیا کوئی نشان ہو سکتا ہے تب اس ٹکرائے سے تھوڑے سے انرجی رہے ہوں گی جس کی وجہ سے ٹیمپریچر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا پر اتنا بڑا ٹکرائے دیکھنے میں کیسا ہوگا ہم یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں گے سکتے پر اس سے جوری کچھ مسجریس اور شوکنگ باتیں بھی ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک پیزیشن کے مطابق ا کوئی اور یونیورس ہماری یونیورس سے آکر ٹکراتا ہے تو یہ ایک بہدی بڑے میرڑ کی طرح نظر آئے گا کیونکہ اس کی دیوار روشنی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوں گی اگر یہ دوسرا یونیورس ہماری یونیورس سے ٹکراتا ہے تو ہمیں فیزیک کے نیو لوز مل جائیں گے گیوٹی کمزور پر جائے گی یا گائب ہو جائے گی جس کی وجہ سے گھومتے ہوئے پلانٹس اپنے سٹار کی گیوٹی سے باہر آ جائیں گے اور اسپیس میں بہت تیز سپ جد نہیں دائے گا تب ہم ہمیشہ کے لیے اندھر میں رہ جائیں گے